جندگی کی پہلی گلتی پندرہ سال کی ایج کے اندر پیار کر لینا دوسری گلتی اس کرش کو لائف پوری عمر کا روگ لگا لینا اپنے آپ کو سمجھنا کہ یہ سچا پیار ہے بچپن کا پیار ہے تیسری گلتی اس پیار کے لیے اپنے کریئر کو برباد کر دینا تباہ کر دینا چوتھی گلتی اس لڑکی کو اس لڑکے کو اپنا پاسورٹ بنا لینا جی میل کے پوری عمر کے لیے پانچویں گلتی اپنے ٹونٹیز میں اپنے آپ کو انڈر ویلیو کرنا اپنی ویلیو کو پیچاننا نا جو آپ کی ویلیو ہے اس اگلی گلتی اس انڈر ویلیو کے اندر اس پریشانے فیر کے اندر کسی سے شادی کر لینا کہ پتہ نہیں مینوش کوڑی نہیں لبے گی منٹا نہیں لبے گا جل جل دی شادی کر لینا اس سے بڑی گلتی ایسے بندے سے شادی کر لینا جس سے آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے اس سے بھی بڑی گلتی اس شادی کے لیے ایک بڑا سا گھر بنا لینا اس سے بھی بڑی گلتی میریج کے اوپر پندرہ بیس لاکر پیار لگا دینا غیر ضروری قسم کا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس سے بھی بڑی گلتی ایسے پارٹنر کے ساتھ کٹھے رہنا جس سے آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس سے بھی بڑی گلتی ایسی لائف کو جینا جس کو آپ جینا نہیں چاہتے ایسی لائف ہے ایسے پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنا جس کو آپ گزارنا نہیں چاہتے اس سے بھی بڑی گلتی شادی کے بعد ایکسٹرا میریٹل افیر رکھنا اس سے بھی بڑی گلتی پھر ایکسٹرا میریٹل افیر رکھ کے اپنے پارٹنر کو نہ بتانا اس سے بھی بڑی گلتی آپ اس کے اندر گیمز کھیلنا چھپن چھپی لوکالوکی کھیلنا اس سے بھی بڑی گلتی آپ پہ کمپروائز کرنا ایسے رشتوں میں جہاں پہ آپ کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے بیلڈ ہی نہیں کر سکتے آپ ویبلنٹ اس پہ کمپروائز کرنا اس سے بھی بڑی گلتی اپنے بچوں کے لیے شادی میں بندے رہنا چمڑے رہنا جو ان کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے لیکن چمڑے ہوئے کیونکہ بچوں کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس سے بھی بڑی گلتی اپنے پارٹنر کے اوپر شک کرنا اس سے بھی بڑی گلتی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا جھوٹ بولنا ایک دوسرے کے ساتھ اس سے بھی بڑی گلتی غلط لوگوں کے ساتھ رہنا اس سے بھی بڑی گلتی ایسی جوب کے ساتھ چمڑے رہنا جس کو آپ کرنا نہیں چاہتے نفرت کرتے ہو اس سے بھی بڑی گلتی پھر وہ جوب کو کر کے آکے شام کو گھر والوں کو الزام دینا کہ دیکھو میں تیرے لیے ہی جوب کر رہا ہوں اس سے بھی بڑی غلطی ہے پھر اس سے بھی بڑی غلطی کہ گھر میں آنا بڑے بڑے ایکسپینسز کر لینا بڑی بڑی گاڑیاں لے لینا موبائل لے لینا اس سے بھی بڑی غلطی زندگی کے اندر ایک بڑا سا گھر بنا دینا اور گڑھوڑوں پہ لاکھوڑوں پہ اس کے اندر بلوک کر کے غربت کی زندگی اس گھر کے اندر جینا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے اس سے بھی بڑی غلطی ہے بینک کے اندر پیسہ رکھنا جیسے ہی پیسہ رکھا ہے حکومت نے نوٹ چھپے ہیں آپ کا پانچ لاکھ آپ کا چار لاکھ ہو گیا ہے اور مو بیکھتے رہنا خوش رہتا ہے دیکھو میرا پانچ لاکھ دیکھو میرا چار لاکھ دیکھو میرا تین لاکھ اس کی ویلیو کم سے کم ہوتے جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کرتے ہو آپ اپنے ٹونٹیز میں جب ہوتے ہو آپ کو اپنی سیلف ورث کا ہی نہیں بتا ہوتا آپ کی سیلف ورث کیا آپ اپنے آپ کو انڈر وییلیو کر لیتے ہو جس طرح بکڑا عید کے بعد انڈر ویلیو ہو جاتا ہے نا ایسے ہی آپ ٹونٹیز میں شادی کر کے آپ کو انڈر ویلیو کر لیتے ہو جب تیس میں پہنچتے ہیں میں کی کتہ غلطی کا پتہ جلتا ہےarning میں نے کتنا انڈر ویلیو کیا آپ نے آپ کو اس سے بھی بڑی گلتی پھر شادی کر کے جوئنٹ فیملی کے اندر رہنا اس سے بھی بڑی گلتی دولت کی سب سے بڑی گلتی کہ اپنی جائدات کمبائن فیملی کے نام پہ لے لینا اببہ جی دے نام تے لینا امہ جی دے نام تے لینا پائیاں دے نام تے لینا یہ اس سے بھی بڑی سب سے بڑی گلتی ہے پروپٹی ہمیشہ جب آپ نے جس نے کمایا اس کے نام پہ لو آپ اپنے ابے کے نام پہ مت لو آپ اپنی اممہ کے نام پہ نہ مطلعو آپ اپنے بچوں کے نام پہ نہ مطلعو جس نے کمایا ہے اس کے نام پہ پروپٹی ہونے چاہیے پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑی گلتی کہ جوئنٹ فیملی کے اندر رگڑتے رہنا جیسے دن سنانیاں لارہی ہیں آپ اچھے توسی انجوئے کھا رہے ہیں توسی روز کتیا کتیا ہو رہی ہے لیکن توسی اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اس سے بھی بڑی گلتی ہے اس سے بھی بڑی گلتی ہے اپنی پروپٹی اپنی جو سیلری آ رہی ہے انکم آ رہی ہے آپ کی اس میں سے چالیس پرسن سیو کر کے انویس نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی گلتی ہے اس سے بھی بڑی گلتی ہے اس کے بعد آپ پوری عمر رنڈی رونا روتے رہنا دیکھو وہ میرا کھا گیا وہ میرا کھا گیا یہ اس سے بھی بڑی گلتی ہے اس کے بعد آپ کے بچے ہو گئے ہیں ان بچوں کے لیے لائف کو جیتے رہنا پاہا ایک دودھے کی شکل دیکھنا پسند نہیں ہے لیکن رگٹ دے رہنا لوگوں کے لیے بچوں کے لیے اپنی لائف کو یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے اس سے بھی بڑی غلطی جب آپ کے بچے ہو جائیں ان کو اپنی مرضی سے مرضی نہ کرنے دینا چیزوں میں سٹڈی اپنے چوئیس سے نہ چوئیس کرنے دینا جوب اپنی چوئیس کی نہ کرنے دینا بیسوس ان کو اپنی چوئیس کا نہ کرنے دینا اس سے بھی بڑی غلطی پھر وہ جب بچے ہو جائیں ان کی شادی ہیں ان کی مرضی سے نہ کرنا اس سے بھی بڑی غلطی جب بچوں کی شادی ہو جائے پھر ان کو کمبائن فیملی میں جونکی درہاں چمڑا کے رکھنا جیسے آپ خود تڑپے ہو ویسے ان کو تڑپانا اور کہنا نئی 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 پوتے کتہ را جا پوتے بے جا پوتے بے جا پوتے نہیں بے آ رہا پوتے بھی ایسے بنے گا جیسی چمکودر آپ بن گئے ہو ویسے پوتے چمکودر بن جے گا اس کے بعد اس سے بھی بڑی گلتی اپنی جو جو آپ کی ایج ہے اس کے اندر وسیعت نہ کرنا اپنی جو جائدات ہے اس کو پروپرلی ڈسٹریبوٹ نہ کرنا چیزوں کے اندر یہ اسے بھی بڑی گلتی ہوتی ہے اس سے بھی بڑی گلتی جب آپ بڑے ہو جائیں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے فنڈ کو آرنج رہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان کی بعد میں الاد کے آگے ایسے ایسے دو دو ٹکے کی اولاد کے آگے ایسے 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 ہاتھ پھلاتے اچھے لگتی ہے مجھے بتاو نہیں اچھے لگتے نا بزرگ بندہ ہوئے بندے نے اینکو ناک لائی ہوئے داڑی دوڑی رکھی ہوئے پینٹکوٹ پاک ہے اس طرح اکڑ کے چونکڑی مار کے پھرے بابا بانے کے ہاں یہ ہونا چاہیے اب بابوں کا حال ایسا تھا نا دو دو ٹکے لیے لاز لیے وہ پی آر کمپنی بن جاتے بابے بابے جب بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں دیکھنا تو اسی اپنے گندی جی الاد ہوئے گی وہ دی پی آر کمپنی بانے کے بھاڑا منڈا بڑا چنگا منڈا کتا جے ہوئے گا لیکن منڈا میڈا بڑا اچھا تک کہا رہا کہ این کر کے پھرے گا تو وہ زنانی ہے یہ سترہ سیٹن گیا انہوں روٹی یہ سترہ چک کے نا بابے انہوں این کر کے وہ بابا بجارہ منتا کردہ پھرے گا لیکن تسی کو دی نوٹ کرنا جو بابے ایسے ہوتے جن کا ریٹائرمنٹ کے فنڈ آ رہے ہوتے ہیں اپنی پروپٹی ہوتی ہے انکم آ رہے ہے چودری بن کے پھردے نے مچھا نو تاہو دے کے ہیں اے تیری ایسی دیت ایسی منڈا ماریاں کھس کیا نہیں نالی ہو دبکہ مار دے ایسی ہوتا نا بابو بابو میں فرق ہوتا ہے جن بابو نے اپنی ریٹائرمنٹ پر کام کیا ہوتا ہے اپنی میند کی ہوتی ہے اپنے بڑھاپے کے لیے ان کی زندگی کی شان کیا شان ہوتی ہے ان کی ایسی شان کے ساتھ زندگی گزارنے چاہیے نہ کہ دو دو ٹکے کی اولاد کے آگے ایکسپیکٹ کرو اپنی اولاد کو اپنا ریٹائرمنٹ فنڈ سمجھنا یہ اس سے بھی بڑی آپ کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں اپنی اولاد اس تو پیدا کیتی کہ یہ میرا ریٹائرمنٹ فنڈ ہے اوہ جاکتے ہی اللہ عزتہ انہوں کی پتہ گندی نکل نہیں چنگی نکل نہیں آپ کو تو نہیں پتا کہ یہ اچھی نکلے گی جتنی مرضی تربیت کر کے ایک اندھر تربیت کر لو یار تسی جننی مرضی اچھی تربیت کر کے بیکھ لو پغمبران دیکھ کار بھی اللہ تو اب آپ مجھے بتاؤ اگر تربیت کا فرق ہوتا تو حضرت نو علیہ السلام کتنے بڑے پغمبر ہے ان کا بیٹا نکلا نا کیسا نکلا آپ کو بتا نا کیسا نکلا پغمبروں کے گھر پغمبروں کی تربیت پہ تو نہیں تربیت پہ تو نہیں آپ کو ہو سکتا کہ پغمبر بھی غلط تربیت کر سکتے ہے مجھے بتاؤ کر سکتے پغمبر غلط تربیت نہیں کر سکتے نا تو پغمبروں کے گھر بھی گنتی اولاد نکل سکتی ہے تو اسی جننی مرضی تربیت کر کے دیکھ لو منڈہ تڑا جیدہ کیمیکل خراب ہویا ہے تو فیکٹری تھا اوہ تانو بڑے ہو چھتر مارے گا تو اسی جننی مرضی تسی اپنے ابے دی خدمت کیتی ہے امے دی خدمت کیتی ہے منڈہ گندہ نکلے ہاتے تاڑی ہے زیدھی تیسی گندی جی لا دے کے ہاتھ نہ پھلاو پہلے سے ہی اپنے ریٹائنمنٹ فنڈ جوڑ کے رکھو اور اس سے بھی بڑی گلتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بچوں کو اپنی عمر کے اندر اپنے خزانے کی چابی دے دینا اس کی بھی سب سے بڑی گلتی ہے ایسی کہ تیسی دنان صاحب جدو اسی دے بھی ہوگے نا کہ زندگی رہی اسی دے بھی ہوگے اسی سال تک کھاکا اے پینٹکوٹ پاک ہے پھوندہ جاتے رکھ کے کڑی کڑی پاک ہے داڑی دوری رکھ کے چشمہ پاک ہے کرسی ہوتے ہیں کر کے بیٹھا گے مزا آئے گا لائف دا اے ہندی ہے لائف ایسی دی تیسی دس دوں گے پوتھ اے جایدہ تیری ہے اے تیری ہے پوتھ اے تیری ہے لیکن اے وہ دو ہی تیری ہے جہاں میں جدو میرا جنازہ نکلے گا نا کروں اس تو بعد تسی اپنی اپنی جڑتا نوصیت کیتی ہے اوہ تسی اپنی رکھ لیو تے جنی در بابا جی زندہ ہے جنی در بابا جی زندہ ایسی دی تیسی کو یا ہے منڈا ایدھر آکے درہا کبھے ہاتھ لائے کا چیز دوں کوئے کا میں پیسے جڑے لانے بزرگ بن جاؤ پیسے اپنی جو جاہدات آپ نے کمائی رہی ہے اس کے پیسے اپنی جیب پہ ہر مینے کی تیس طریق کو ایس طرح تھا پھونڈا یا لاکھے چونکڑی مار کے بیٹھو تھے پیسے اپنے اپنی جیب بچ اپنی انکم اپنی جیب اپنی پروپٹی اپنے کنٹرول اپنی انکم ایک ٹکا پروپٹی کا ایک ٹکا ایک ٹکا نہیں دینا اپنے اولاد کو جب تک آپ خود زندہ ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ نے پروپٹی پکڑائی اگلے بچے کو اولاد تو ہڈی جی ہلکا جو ہی کیمیکل ہویا تو ہڈی چھتر مانا شروع ہو جائے گی نالی نوہ وہ چھتر مانا شروع ہو جانے گی تو ہڈی اوقات ختم ہو جائے گی سنے گا نہیں تو ہڈی روٹی تو ہڈی کتے دی ترہا پان گے داستے ہیں تو ہڈی دور بھی اسی آ رہے ہیں تو جو اپنا پلیننگ آج تو کر لو بڑھے ہونے آج تو پلیننگ کر لو کہ پائین اپنی جائدات مار دے دامتا کسانو ہاتھ نہیں لان لینا اپنے اولاد انو نا 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 بلکل پاس نہیں آنے دینا آپ نے اس نیچر کے ساتھ اور جیسے ہی آپ وسیعت کر دے نہیں ہاں موڑے اے تری اے تری تاکہ مرن تو بعد کتے جو لڑن نا پا دے جا یہ چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر اس طرح سے لائف جی جاتی ہے اس طرح سے بڑھاپا جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے اپنا بہت سا خیار رکھے کوئی کامیٹ ہو تو ضرور بتائی گا اور اے بیا کرن چا جھڑا نا اٹھی جلدی نا کریا کرو اے جو دو تاڑا 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 دے لہن دا نا او دماغ میں چھے دماغ جیڑا تاڑا گٹیاں چھوں دا تا انو اپنی ورث دا پتا ہی نہیں ہوندہ اے کی چھڑیل جلی ہے اسی میں بیچ آیا ڈک کملا سی میں یا وہ جنہی لڑکیاں کہتی ہو اے کی باندریاں میں نہ پڑھتی ہو اپنی سیلف ورث کو پچاننا بڑا ضروری ہے اور جب شادی کرو تو کمپیٹیبل پارٹنر سے کرو جس کے ساتھ مزا آئے نہ اس کی دولت دیکھو نہ اس کی شکل دیکھو اس کی کمپیٹیبلٹی دیکھو آپ کے ساتھ کتنی ہے آپ کی خوش کتنا رہتے ہیں اس کے ساتھ اس چیز کو انجوئے کرو کچھ ٹائم سپینڈ کر کے سو سمجھ کے پھر جو ہے وہ شادی کیا کرو اور بزرگ ہوتے ہوئے ریٹائرمنٹ فنڈ بڑا ضروری ہے اوکے اللہ حافظ کوئی کامٹ ہوتا ضرور بتائے گا